اسلام علیکم ایڈوی ون دس از زشان فرس پرائٹ کپ تیار آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں چار ایسی گاریوں کے بارے میں جو کہ چنگان کی طرف سے پاکسن گندر لانچ کی جائیں گی اور ان کی جو پرائس ہے وہ تقریباً پچیس سے چاریس لاکھ کے درمیان ہونے والی ہے ایم جی کی پوری رینج لائن اپ ہونے کے بعد چنگان نے بھی سوچا کہ اس کو بھی اپنی گاریوں کی پوری رینج لائن اپ کرنی چاہیے پاکسن گندر سو فائنلی ان کی چار گاڑیاں پاکسن گندر اور سپورٹ کی گئی ہیں سیڈان پہلے ان کی لانچ ہو چکی ہے اور اس کو مارکٹ سے بہت اچھا رسپونس آیا جو چار نئی آنے والی گاڑیاں اس میں نمبر ون ہے یونیٹی دوسرا ان کا پک اپ ٹرک ہے جو کہ ہنٹر کے نام سے ہے اور یہ کمپیٹ کرے گا تویٹا ریو کو اور سوزو ڈی میکس کو اس کے بعد ان کی تھرڈ نمبر پہ جو گاڑی آ رہی ہے وہ ہے اوشان ایک سیون یہ والی گاڑی کمپیٹ کرے گی پروٹون ایک سیونٹی کو گلوری فائی ویٹی پرو کو کیونکہ یہ سیون سیٹر کار ہونے والی ہے اور اس کے بعد فائنلی ایک اور گاڑی ہے جو کہ لگزری گاڑی ہے جس کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا وہ ہے سی ایک سیونٹی یہ والی گاڑی کمپیٹ کرے گی کیا کی سورانٹو کو اور ٹویٹا کی فارچنل کو تو دیکھتے ہیں کہ ان گاڑیوں کے اندر کون کون سے انجن ویڈنٹ دیا جا رہے ہیں انٹیریر ایکسٹیریر لک کیسی ہے اور ان کے اندر کون کون سے فیچر دیا جا رہے ہیں اور یہ کب تک پاکستانی مارکر کے اندر لانچ کر دی جائیں گی تو میک شور ویڈیو کا اندر تک دیکھئے گا اور اگر ویڈیو چھلے گے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل نوڈیوین کو اندر کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو پلوڈ ہو تو اس کو نوڈیوین سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں تیرے لک ہے وہ بہت ہی بمبارڈ قسم کی ہے کمال قسم کی ہے جس طرح کی لیٹس لک بی ایم ڈیو نے دی ہے وہی چنگان نے اپنی نئی آنے والی ایسیو وی کے اندر دے دی ہے جس کا نام ہے یونیٹی یونیٹی کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت سو سمجھ کے ڈیزائن کیا گیا ہے فرینڈ سائیڈ کی لک جو ہے وہ باقی جتنی بھی گاڑی ہیں ان سے تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے یہاں پہ آپ کو سلیک سا ڈیزائن دیکھنا کو ملتا ہے جو کہ بہت ہی نیو اور انویٹیو ڈیزائن ہے بیک سائیڈ کے اوپر بھی آپ کو ایلیڈی ٹیل لائٹس ملتی ہیں اور اس کا ڈیزائن بھی بہت زیادہ اگریسیو بنیا گیا ہے اوورال گاڑی کی ڈیمینشنز اور لک بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی گاڑی مارکٹ کے اندر جتنی بھی گاڑی ہیں ان میں سے ڈیزائن وائز بہت اچھا کمپیٹ کرنے والی ہے اس کا انٹیریر جو ہے اس کا ڈیش بورڈ بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے انٹیریر بھی بی ایم ڈیو سے انسپار ہو کے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے اندر بھی آپ کو سیم وہی والی لک دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ہمیں بی ایم ڈیو کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے اس کی اگر میں انجن سپیسیفیشنز کی بات کرتا جلوں تو پاکستان کے اندر اس میں پندرہ سو سی سی ٹربو چارج انجن لانچ کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کو ون ایٹی ہارٹس پاور اور تھری ہنڈر نیوٹر میٹر کا ٹارک پرڈیوز کر کے دے گا اس کے اندر جو فیچر ہیں وہ بہت ہی زبرناس ہیں کیونکہ چائنہ کے آٹو مارکٹ کافی زیادہ اچھی مارکٹ ہے اور اس میں فل فیچرز دیے جاتے ہیں جو کہ لگزری گاڑیوں میں دیے جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈول کلائیمٹ کنٹرول ائر کنڈیشن سسٹم مل جاتے ہیں اس کے علاوہ پوش سٹارٹ ایموبلائزر کیلیس انٹری اور اس طرح کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے فیچرز ہیں وہ آپ کو اس گاڑی کے اندر مل جاتے ہیں اس کے اندر لیڈی ڈی آر ایلز دی گئی ہیں اس کے علاوہ لیڈر کی سیٹس اس گاڑی کے اندر دی گئی ہیں اور سنروف نہ ہو تو گاڑی کا مزہ ہی نہیں آتا ہے تو اس گاڑی کے اندر بھی آپ کو سنروف بھی مل جائے گا ریئر سیٹ آپ کو فولڈ ایموبل مل جائیں گی تاکہ آپ نے کبھی بھی اپنی لگے سٹوری کو بڑھانا ہو تو آپ اس کی سیٹس کو فولڈ کر سکیں اور اپنی لگے سپیس کو بڑھا سکیں اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر آپ کو ای بی ایس بریکس دیکھ رہو ملے گی الیکٹرک ہینڈ بریک دی گئی ہے اس گاڑی کے اندر ہیل سٹارٹ ایسسٹ اور ٹریکشن کنٹرول کے آپشنز بھی اس گاڑی کے اندر انکلیوڈ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی مزیدار اور لیٹس قسم کے فیچر ہیں جو کہ گاڑی کے لانچ ہونے کے بعد ہی میں آپ لوگوں کو بتا سکوں گا اب ڈسکس کرتے ہیں اس کی پرائس کو تو یار چائنہ کے اندر جو اس کی پرائس ہے وہ تقریبا کوئی تیس لاکھ کے راؤن ہے اٹھائیس لاکھ یا تھوڑا بہو ٹیکس ڈال کے اکتیس و تیس لاکھ بن جاتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکسان کے اندر اس کی جو پرائس ہے وہ پینتیس سے اٹھائیس لاکھ روپے ہونے والی ہے تو اس پرائس ٹیک کے اندر یہ والی گاڑی بہت ہی زبردست ہونے والی ہے اور یہ گاڑی ڈریکٹی کمپیٹ کرے گی ایم جی ایچ ایس کو کیا سپورٹیج کو ہنڈائی کی ٹو سون کو گلوری فائی ویٹی پرو کو اور پروٹون ایک سیونٹی کو پاکسان کے اندر ایس ویز کافی زیادہ ہو گئی ہے اور اب یہ نئی ایس وی آنے والی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کو پاکسان کے اندر کیسا رسپانس ملتا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکسان کے اندر سپیشلی ڈیزائن کو بہت زیادہ پیفر کیا جاتا ہے باقی فیچرز اور باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا ڈیزائن بہت ہی زبردست اور انویٹیو ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیزائن پاکسانیوں کو بہت زیادہ پساندھانے والا ہے آپ کو یہ والا ڈیزائن کیسا لگ رہا ہے آپ نے مجھے اکمیٹ سیکشن اندر ضرورتان ہے نمبر ٹو پہ جو ہمارے پاس گاڑی آ رہی ہے وہ ہے چنگان کی طرف سے ہنٹر یہ ایک پکپ ٹرک ہے جس کو کراچی کے اندر سپارڈ کیا گیا ہے چاروں گاڑیاں کراچی کے اندر ان کی ٹیسٹنگ جاری ہے اور تقریباً دو سے ڈائیمند ان کی ٹیسٹنگ رہے گی اس کے بعد یہ پاکسانی مارکٹ کے اندر لانچ کر دی جائیں گی اور یہاں پہ اس گاڑی کے اندر آپ کو 1.9 لیٹر ٹرمو چارج پیٹرول اور ڈیزل انجن ملے گا جو کہ 150 ہارس پاور اور 350 نیوٹر میٹر کا ٹاک پڑیوز کرے گا یہ والی گاڑی دریکٹلی کمپیٹ کرے گی ٹویٹا ریوو کو سوزو ڈی میکس کو اس کی جو پرائس ہونے والی ہے چائنہ کے اندر تو اس کی پرائس 25 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکسان کے اندر یہ تقریبا 35 لاکھ راؤنڈ یہ لانچ کر دی جائے گی جو لوگ ٹویٹا ریوو یا سوزو ڈی میکس لینا چاہ رہے ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں کیونکہ میں نے جب چنگان ایلسپین لانچ ہونی تھی تب بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں دیکھیں چنگان کی گاڑی بہت اچھی ہے تو وہی ہوا ایک ہی دن کے اندر چنگان کے ستاروں سو انٹس بوک ہو گئے اور ابھی بھی ان کے پاس اتنی ان کی کپیسٹی نہیں ہے جتنی ان کے پاس بوکنز آ رہی ہیں تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس گاڑی کا زور ویٹ کری جائے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کر دی جائے تاکہ ان لوگوں کی پتہ چل سکے کہ چنگان کا ہنٹر پاکسان کے اندر بہت جلد لانچ ہونے والا ہے اب چلتے ہیں نمبر تھرڈ گاڑی کی طرف جو کہ ہے چنگان کی طرف سے اوشان ایک سیون اوشان ایک سیون کی شیپ تو اتنی خاص نہیں ہے لیکن یہ لو کٹیگری کی گاڑی ہونے والی ہے لائک آپ کہہ لیں کہ جس طرح سپورٹیج کا الفا ویڈینٹ ہے اسی طرح یہ بھی چنگان کی طرف سے ایک لور ویڈینٹ ہے تو اس گاڑی کے اندر بھی آپ کو وہی والا انجن دیکھنے کو ملے گا جو کہ ہمیں یونیٹی کے اندر ملا تھا یونیٹی کی شیپ بہت ہی پیاری ہے بہت پیاری ہے اس گاڑی کی شیپ اتنی زیادہ پیاری نہیں ہے جتنی یونیٹی کی ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو 1500 سی سی کا پیٹرول انجن ملے گا جو کہ 178 ہارس پاور اور 265 نیوٹری میٹر کا ٹارک پروڈیوز کرے گا اس کے دو ویڈینٹ لانچ کیے جائیں گے سیم لائک ہونڈائی ٹو سون کے لور ویڈینٹ کی طرح بھی اور کیا سپورٹیج کے الفا ویڈینٹ کی طرح فرانٹ ویڈ ڈرائیو اور آل ویڈ ڈرائیو اس گاڑی کی جو چائنا کے اندر پرائیس ہے وہ بھی 25 لاکھ سے 32 لاکھ کے درمیان ہے اور ہوپس ہوگئے پاکسن بیمارکی کے اندر بھی 35 سے 40 لاکھ روپے کے پرائیس ٹاک کے اندر لانچ کر دی جائے گی جس طرح پہلے سڈان سیگمنٹ کے اندر چنگان نے اپنی گاڑی بہت سستے میں لانچ کیا اسی طرح باقی گاڑیاں بھی بہت سستے میں لانچ کرنے جا رہا ہے آپ کو یہ والی گاڑی کیسی لگ رہی ہے آپ نے مجھے کمیٹ سیکشن اندر ضرور پتانے ہیں تو 5 سیٹر کے اندر تو ہمیں SUV کے اندر کافی زیادہ آپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن 7 سیٹر SUV کے اندر ہمیں بہت سارے تھوڑے آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے اندر ہمیں گلوری 580 پرو دیکھنے کو ملتی ہیں ہونڈا کی طرف سے بی آر بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور جو ہمارا بادشاہ ہے وہ ٹویٹا فارچنر ہے تو یہ والی گاری ڈریکٹی کمپیٹ کریں گی گلوری 580 پرو کو اور پروٹون ایک سیونٹی کو اس گاری کی اگر بات کر لی جائے تو فرنٹ سائیڈ کے اوپر کافی ہیوی اور سٹرونگ قسم کی لک دی گئی ہے یہ والی جو لک ہے آپ کو جو ٹویٹا کا V8 والا موڈل ہے اس سے ملتی جلتی دیکھ رہو ملتی ہے اس کے اندر آپ کو 1.5 لیٹر ٹربو چارج 4 سیلنڈر پیٹرول انجن دیکھ رہو ملے گا جو کہ 147 ہارس پاور اور 230 نیوٹو میٹر کا ٹارک پڑیوز کرے گا فرنٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو LED ہیڈ لیمپس دیے گئے ہیں اور اس کے اندر آپ کو DRL بھی دیے گئے ہیں سائیڈوں کی لک بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہے سائیڈوں کے اوپر آپ کو 17 انچز کے alloy wheel تیے گئے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں سائیڈوں کے اوپر آپ کو لائنز کافی واضح نظر آتی ہیں جو کہ گاری کی لک کو کافی انہانس کرتی ہیں اور اس کی بلڈ کو سٹرونگ مناتی ہیں اب اگر میں اس کے بیک سائیڈ کی بات کروں تو بیک سائیڈ کے اوپر بھی V8 کا پقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہاں پہ جو بیک تیل لائٹس کا ڈیزائن ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا رکھا گیا ہے اس سے گاری کی جو لک ہے وہ چھوٹی ہوگی ہے اگر اس تیل لائٹس کا ڈیزائن زیادہ بڑا کر دیا جاتا تو یہ والی گاری زیادہ ہیوی لک کے اندر آنے والی تھی اب چلتے ہیں اس کے انٹیریر کی طرف تو انٹیریر ہمیں ڈبل ٹون کے اندر دیا گیا ہے انٹیریر بھی ہمیں V8 سے ملتا جلتا دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ سائیڈ کو پر دیکھیں تو ہمیں ایسے ہی لکھتا ہے جیسے V8 گاڑی کھڑی ہے یہاں پہ آپ کو بہت ساری آپشنز دیکھ رہا ہوں مل جاتے ہیں بہت زیادہ فیچرز ہیں ٹیکنالوجی کے فیوہ حوالے سے اور سیفتی کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو ملتا ہے کروز کنٹرول 11 انچز کا انپورٹینمنٹ سسٹم ڈیجیٹل کلائیمٹ کنٹرول یہاں پہ آپ کو ایسی دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ پینار اومک سنروف بھی دی گئی ہے ٹائے پریشن مولیٹرین کا سسٹم بھی آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں مل جائے گا اس کے علاوہ اس کے فیچرز میں اگر ایڈیشنز کی جائے تو یہاں پہ آپ کو ٹیکشن کنٹرول ہیل سٹارٹ ارسیسٹ کا آپشن بھی دیا گیا ہے سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ آپ کو سکس ایئر بیگز دیا گئے ہیں جو کہ میرے حساب سے کافی اچھا سوکھ دیکھ رہا وہ ملتی ہیں لیکن چنگان نے اس پرائس ٹیک کے اندر ہمیں سیون سیٹر ایسیوی دے دی ہے جس کے اندر اگر میں فیچرز کی بات کروں تو یہ والے فیچرز جتنے بھی ہیں یہ فارچونر کو مقابلہ کرتے ہیں فارچونر کے اگر پرائس کی بات کی جائے تو وہ تقریباً نائن میلین کے راؤن ہے اور یہ فور میلین ہاف سے بھی زیادہ ڈیفرنس ہے اس کی پرائس کے اندر اور فیچرز کے اندر یہ ٹویٹر فارچونر سے بھی آگئے ہیں آپ کو یہ والی گاڑی کیسی لگ رہی ہے مجھے ایک میٹ سکرنے ضرور تہیے گا اور چنگان کی طرح سے ایکسپیکٹڈ لانچ یہی ہے کہ یہ والی گاڑی نیکس ٹو ٹری منس کے اندر یہ والی گاڑی پاکستان کے اندر لانچ کر دی جائے گی اور اس گاڑی کے اندر آپ کو کیا چیز اچھی لگی ہے کون سا کلر اچھا لگا ہے جو لوگ اس پرائس ٹریک کے اندر کوئی بھی گاڑی لینے چاہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ والی وڈی شیئر کر دی جائے گا تاکہ ان کو پتہ چل سکے سیون سیٹر چنگان کی طرح سے ایسیو بھی آ رہی ہے تو وہ اس کو اس کی طرف دیکھ سکیں تو اپنا اور اپنے گئے والوں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا ملتے ہیں بہت جلد کسی نیکس ٹری کے اندر تب تکے لیے اللہ حافظ